بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی ای سی فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کریں آج ہمچی کا نہاری بنا رہے ہیں ہم اس کو تقریباً 25 منٹ میں آسان طریقے سے بنائیں گے اور آپ کو ایسی طریق بھی بتائیں گے جس سے یہ نہایت مزیدار اور جلدی بنیں گی یہ ہم نے لے لی ہیں پیاز ایک قدد پیاز تھا یہ درمیانے سائز کا اس کو باریک باریک میں نے کٹ لی ہے اور دو کپ سرسوں کا آئل لے لی ہے اس میں آئل یا گھی جو بھی ڈالنا ہے تھوڑا زیادہ ڈلتا ہے تو ویسے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں پیاز تقریباً لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس طرح کہ ہمیں چاہیے ہیں زیادہ براؤن نہیں کرنا ان کو یہ ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ کلو چکن کی میں بناتی ہوں یہ سکنڈر ڈال دیتے ہیں چکن کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیے اور یہ ہمارے پاس لسن اور ادر کیا چوپ ہوا یہ بھی سکنڈر ڈال دیتے ہیں تقریباً یہ دو بڑے چمچ ہیں یہ اب ہم مسالے ڈال دیتے ہیں یہ ایک چمچ نمک ہے یہ ایک چمچ سرخ مرچ ہے ہم ذرا سپائسی کھاتے ہیں اگر آپ نے لائٹ مسالے رکھنے ہے تو نہ ڈالیں ہم نے ابھی اس کے اندر مسالہ بھی ڈالنا ہے نہاری مسالے کا پیکٹ یہ ایک چمچ کالی میرچ ہے اور ایک چمچ اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ دو بڑے چمچ دہیس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس نیشنل والوں کا نہاری مسالے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ میں نے آدھا پیکٹ ڈال لیا ہے یہ تھوڑا سا ہم پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ مسالے ہمارے جلے نا اور اس کو مکس کرتے جاتے ہیں اس کو تقریباً ہم نے آٹھ منٹ تک بھوننا ہے اچھی طرح اور یہ دو بڑے چمچ دہیس کے اندر ڈال دیتے ہیں چلے کی فلیم کو سلو کر لیتے ہیں دوسرے چلے کے اوپرہ ہم نے پین رکھ لیا ہے ایک اپ آٹا ہے میرے پاس گھر کا جس کے ہم روٹی بناتے ہیں ذرا بھار کے لئے لیا ہے میں نے یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور فلیم کو سلو کر کے اس کو بھوننا ہے اس کا کچھاپن دور ہو جائے اس کے ساتھ نیہاری کا بڑا اچھا ذائقات ہے اور ٹائم بھی کام لگتا ہے ہمیں اس کو پکانے میں کچھ لوگ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اس کو آٹے کو تو پھر نیہاری کو کافی دیر تک پکانا پڑتا ہے اگر نہ پکائیں گے تو کچھے آٹے کی آتی رہتی ہے ہم نے پہلے بھی بیف نیہاری بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے تیس منٹوں میں بنای ہے آدھے گھنٹے میں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ جائیں وہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ ہم چکن بھون رہے ہیں اور ساتھ یہ بھون لیتے ہیں تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو تقریباً آٹھ نو منٹ تک بھون لی ہے تو اس کا کلر دیکھ لیں کتنا اچھا ہے اور یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کی بوٹیوں کو نکال کے ہم نے پریشر کے اندر ڈال لینا ہے داس منٹ تک اس میں پکائیں گے یہ سارے چکن کو ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے صرف چکن چکن کو ڈال لیا ہے آئل کڑاہی کے اندر ہی ہے یہ ہم لاسٹ میں ڈال لیں گے تو اب چکن کے اندر پانی ڈال لیتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے ہیں اتنا پانی ڈال لیں اس کو ہم نے داس منٹ تک پکانے ہیں یہ دیکھیں اتنا پانی کافی ہوگا اس کو اب ہم باندگا کے چولے کے اوپر رکھتے ہیں یہ دیکھیں پریشر کو ہم نے باندگا کے راک دیا ہے تو تقریباً داس منٹ تک اس کو پکاتے ہیں دو تین منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے جب اس کی سٹی چلے گی تو پھر اس کو میڈیم فلیم پر کر دیں گے پریشر والے چولے کو ہم نے باند کر دیا ہے آٹا بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہی وہ سٹیپ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس طریقے سے جب نہاری بنائیں گے تو بہت مزیدار بنیں گی آٹا بھونا ہوا ہوتا ہے جب ہم اس کو چکن میں ڈالتے ہیں تو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو تھوڑا سا آئل اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی فوراں سے اوپر آ جاتا ہے باقی جو آئل ہم نے نکالا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈالنا ہے اور جو آئل ہم نے نکالا تھا آٹے کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے مکس کر لی ہے اس کے اندر اور جہاں دیکھیں آئل بھی اس کے اوپر آ گیا ہے تھوڑا سا جو اس کے اندر تھا یہ میرے پاس تھوڑا سا باریک کٹا وادرک ہے اور سبز مرچی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں آئل اور مسالہ کڑا ہی کے اندر ہی ابھی تک ہم نے اس کو نہیں ڈالا تو پریشر کے اندر ہم نے آٹا ڈال دی ہے اب ہم ان دونوں کو کٹھا کر دیتے ہیں دو منٹ میں پیاز براؤن ہو گئے تھے پھر چکن اور مسالوں کو آٹھ منٹ تک بھون لیا تھا ہم نے اور دس منٹ میں پریشر میں اس کو پکایا ہے پانچ منٹ اس کو آخر میں پکائیں گے پچیس منٹ میں نہاری تیار ہو جائے گی چکن اتنا اچھا ٹینڈر ہو چکا ہے مکس بھی نہیں ہوا جب اس کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو تب یہ اترے گا یہ تو ساتھ ہی رہے گا ہمارے گھر میں ایسے کی نہاری بنتی ہے جو آٹھا ہم نے پھون کے ڈالا تھا نا اس کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنے جلدی اوپر گئی آئیے یہ تو نہاری کے اندر جب کچھ آٹھا ڈالتے ہیں تو گئی نہیں جلدی آتا اگر آپ کو ہماری یہ آسان منٹوں میں بننے والی مزے دار نہاری کی ریسپی پسند آئے تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لئے آسان نہیں ہو سکے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ